شویتہ سنگھ کیرتی نے انسٹاگرام سرشان سنگھ راجپوت کی موت کے پیچھے کی کیا ہے وجہ ہے یہی سوال سبھی کے ذہن میں ہے لیکن ان سب کے بیچے آپ کو بتاتے چلیں مومبائی پولس کے بعد اب بیہار پولس بھی پورے ماملے کی جانش پرتال میں لگاتار لگی ہوئی ہے کئی لوگوں سے بات چیت کی گئی ہے گتھے کب سلجھے گی یہ بڑا سوال ہے لیکن ان سب کے بیچ سرشان سنگھ راجپوت کی بہن نے اپنے بھائی سے جڑا ایک بڑا راز دنیا کے ساتھ شیئر کیا ہے امریکہ میں رہنے والی سوشانت کے بہن شویتہ سنگھ کیرتی نے انسٹاگرام پر سوشانت کے جنم اور بچپن سے جڑی ہوئی ایک کہانی شیئر کی ہے جو بہت بھاوک کرنے والی ہے بڑی ہی منتوں کے بعد سوشانت کا جن ہوا تھا دیکھیں مجھے درد کے جھوکے محسوس ہو رہے ہیں جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سہج ہو رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی یاد مجھے جھگ جھوڑ دیتی ہے اور مجھے پھر سے توڑ دیتی ہے ایک ایسی ہی یاد میں آپ سب کے ساتھ ساچھا کر رہی ہوں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دکھ کو جتنا باٹتے ہیں وہ اتنا کم ہوتا جاتا ہے مجھے میرے پریوار والوں نے ہمیشہ بتایا کہ ممی اور بابا ایک بیٹا چاہتے تھے ایسا اس لیے بھی کیونکہ ممی کی پہلی سنتان لڑکا تھا جسے انہوں نے جن کے صرف ڈیر سال بعد گھو دیا تھا مجھے اپنے پہلے بھائی سے ملنے کا موقع نہیں ملا لیکن ممی پاپا کو امید تھی کہ دوسرا بیٹا آئے گا انہوں نے منت مانگی اور لگتار دو سالوں تک ماں بھگوتی کی پوجا کی انہوں نے ورت رکھا ہون پوجن کیا دھارمک ستھانوں کی یاترہ کی اور ادھیاتمک لوگوں سے ملاقات کی لیکن تب میرا جن ہوا دیوالی کے دل ماں نے مجھے بھاگشالی مانا وہ اکثر مجھے لکشمی جی کہہ کر بلاتی تھی انہوں نے اپنی سادنہ جاری رکھی اور ایک سال کے بعد بھائی کا جن ہوا شروع سے وہ منموہک تھا اپنی خوبصورت مسکان ٹمٹی ماتی آنکھوں سے وہ ہر کسی کا من موہ لیتا تھا وہ چھوٹا بچہ میرا پٹھیا تھا کشیترے ہندی میں پٹھیا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے تورانت باد آیا ہو مممہ کو لگتا تھا کہ میری وجہ سے پریوار میں اس بچے کا بہو پرتیقشت آگمن ہوا ہے اور میں نے پوری خوشی میں یہ سممان سویکار کیا تھا میں اپنے چھوٹے بھائی کا کافی دھیان رکھتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ہی وجہ سے دھرتی پر آیا ہے ہم دونوں ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ساتھ کھیلتے ساتھ دانس کرتے ساتھ پڑھائی کرتے ساری بدماشیاں بھی ساتھ کرتے تھے لوگ اکثر بھول جاتے تھے کہ ہم دونوں کا وجود الگ الگ ہے وہ ہمیں گڑیا گلشن کہا کرتے تھے جیسے ہم ایک ہی ہوں بھائی کو لوگ پیار سے گلشن بلاتے تھے اور مجھے گڑیا جب ہم نے سکول جانا شروع کیا تو ہمیں الگ الگ ککشاؤں میں جانا ہوتا تھا بھائی کا نرسری کلاس اور میرا پریپ ایک ہی بیلڈنگ میں تھا تو ہم نے سکول کا پہلا سال اچھے سے بتایا لیکن اس کے بعد میرا یوکی جی کلاس دوسری بیلڈنگ میں ہو گیا اور اس کا پریپ پہلی والی بیلڈنگ میں ہی رہا ہم لوگوں کو الگ ہونا پڑا ایک دن جیسے ہی لنچ برے ختم ہوا میں نے بھائی کو اپنے کلاس میں دیکھا اس وقت ہماری عمر چار پانچ سال کی رہی ہوگی مجھے اسے دیکھ کر اپنے کلاس میں کافی حیرانی ہوئی اور خوشی بھی میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیسے آیا کیونکہ اس کی بیلڈنگ قریب آدھا کلومیٹر دور تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ اکیلا محسوس کر رہا تھا اور میرے پاس آنا چاہتا تھا اس وقت میں یہ سوچنے لگی کہ وہ کتنا سحسی ہے کیونکہ ووچھ مین کی آنکھوں کے سامنے بیلڈنگ سے نکلنا پھر آدھا کلومیٹر کی دوری تیہ کرنا اور پھر ووچھ مین کی آنکھوں کے سامنے دوسری بیلڈنگ میں آ کر میرے کلاس کو دھون لینا کوئی آسان بات نہیں تھی اس کے مند کے بعد جان کر مجھے لگا کہ اس کے کلاس میں بھاگنا جائز ہے کیونکہ مجھے بھی ویسی بھاگناو کا احساس تھا جب پاپا نے مجھے پہلی بار سکول میں چھوڑا تھا میں لگاتار چلاتی رہی تھی کہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے یہ ویسی جگہ اکیلے ہونے کا در تھا جہاں آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں تب پانچ سال کی عمر والی بڑی بہن ہو کر میں نے اسے بھروسہ دلائیا کہ وہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے پہلے تو میں نے اسے اپنے اور دوستوں کے بیچ میں چھپانے کی کوشش کی لیکن اٹینڈنس لیتے وقت تیچر نے دیکھ لیا میں تھوڑی در گئی لیکن پھر میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی اور تیچر کو بتایا کہ اس کی تبیت ٹھیک نہیں ہے میں نے تیچر سے پوچھا کہ کلاس ختم ہونے تک وہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے تیچر نے اجازت دے دی ہم خوب خوش ہوئے دو پیریٹ کے بعد اسے اپنے کلاس میں بھیج دیا گیا لیکن تب تک ہم نے خوب مستی کر لی تھی اب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور دو ہزار ساتھ میں چلتے ہیں مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی اور میری ویدائی ہو رہی تھی بھائی نے مجھے زور سے پکڑا اور ہم خوب روئے میں امریکہ جا رہی تھی لہٰذا ہم دونوں نہ تو ساتھ رہنے والے تھے اور نہ ہی جلدی جلدی ہماری ملاقات ہونے والی تھی ہم دونوں اپنی زندگی میں ویست ہو گئے بھائی بولی ووڈ چلا گیا اور اس کی کامیابیوں پر ہم گرف کرتے رہے لیکن مجھے ہر وقت اس کی چنتہ رہتی میں اسے ہمیشہ امریکہ آنے کو کہتی تاکہ زندگی کی شور سے دور ہم دونوں بچپن کو پھر سے جی سکے مجھے لگتا ہے کہ صرف میں ہی اسے بچا سکتی تھی مجھے اب بھی لگتا ہے کہ ایک دن میں اپنے بھائی کو اپنے بگل میں دیکھ پاؤں گی اور کہہ سکوں گی یہ سب ایک برے سپنے سے زیادہ کچھ نہیں دی